موسیقی میں یہاں پر سبھی پتکار ساتھیوں کو اس پریس وارتہ کے مادیم سے بتانا چاہوں گا کہ میں نے سپریم کورٹ کے آنڈربل چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڈ صاحب کو ایک اپلیکیشن کیا ہوں یہ ایک ایسا اپلیکیشن ہے جو کہ آنڈربل جسٹس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوموٹو اپلیکیشن کے ذریعے ایک سوموٹو کاغنیزنس لیجیے کہ نہ صرف شہر عورنگاباد کا عثماناباد کا بلکہ پورے دیش میں نامنطر کی پولیسی کو ریویو کرنا چاہیے یہ نامنطر کی پولیسی یہ پولیسی کے ذریعے کمیونل ہارمنیز ہمارا جو ساماجک سلوکہ ہے اسے چیلنج ہو رہا ہے ساماجک ذاتیت تیر نرمان ہو رہی ہے اور یہ سب جب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے دیش کے سمیدھان کی جو سدھانت ہے مور سدھانت اور جس سمیدھان کو بابا ساہب امبیٹ کرنے ہمیں دیا کہ ایکوالیٹی بیفور لو آرٹیکل فورٹین کو دھکا لگنے کا کام ہوتا ہے آج اس پتر کے مادیم سے اس اپلیکیشن کے مادیم سے میں نے عوریبل چیف جسٹس دیوائی چندرچوڑ صاحب سے اپیل کیا ہوں کہ وہ اس میں سوموٹو انٹیونشن کریں اور نہ کہ صرف اورنگ آباد اور اسمان آباد کے ایشیو کو لے کر بلکہ پورے دیش میں نیم چینج نامنتر پالیسی کو ریویو کر کر اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز کو پھر سے ریکال کریں اور سٹرنجنٹ سٹرکٹ گائیڈ لائنز بنائی جائیں میں نے اپنے اس اپلیکیشن میں چھے گراؤنز کے بیسس پر میں نے ماننیہ سروچنیالے کی نیائیدیش کو اپیل کیا ہوں سر نیائیدیش جی کو کہ آپ اس میں انٹیونشن جو ساماجک سلوکہ ہے دیش کا ہندو مسلم دلیت سکھ ہیسائی یہ سارے سماج کے لوگ جو محبت اور بریم کے ساتھ آج تک جیتے آئے ہیں اس ساماجک سلوکہ بچانے کے لیے آج سپریف چسٹس ڈیوائی چندجور صاحب اور سپریم کورٹ اگر انٹرفیر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیش میں ساماجک سلوکہ اور کنسٹیوشن بچ جائے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے حالات ہم دیکھ رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے جو دوسرا مدہ اس میں لیا ہے وہ یہ ہے کہ لوکل لوگوں کی جو رائے تھی اسے کنسیڈر نہیں کیا گیا the past ہم بھوتکال کے قیدی نہیں رہ سکتے آج دیش کو ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں ہمارے پاس دیش میں اتحاس الگ الگ رہا ہے کسی کو یہ اتحاس صحیح لگتا ہے کسی کو غلط لگتا ہے کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے لیکن it is part of our history یہ سپریم کورٹ کا observation ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے مانیے سروچنیالے نے ہمارے جسٹس جو جوزس صاحب تھے سروچنیالے کے انہوں نے کہا کہ آپ کنٹری کو کب تک بوائل پر رکھیں گے کب تک گرم رکھیں گے کب تک ان حالات کے basis پر آپ ماحول کو خراب ہونے دیں گے کیا ہمارے پاس اور دوسرے مددے نہیں ہیں کیا شکشہ بیروزگاری وکاس کا مددہ نہیں ہے دیش کے سامنے کہ آج نام منتر کے ایشیو کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس پر راجتی ہو رہی ہے تو یہ سارے ایشیو اس کو لے کر اور اس order کو اس observation کو بیس بنا کر میں نے اپنے اس application میں مانیے سر نیائدیج ڈیوائی چندرچور صاحب کو یہ appeal کیا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ یہ نامنطر کی جو policy ہے یہ نامنطر کی policy اور اسے جس طرح implementation ہو رہا ہے یہ دیش کے سمیدھان کو سمیدھانک مولیو کو secularism کو equality کو دھکا دیتا ہے آج دیش کا جو سمیدھان کا جو basic structure ہے doctrine of basic structure कیشونہ اندہ بارتی کا جو ججمن کہتا ہے کہ اس کو دھکا نہیں لگ سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم دیش کے مول جو basic structure ہے اس کو بچانے کے لیے اس میں ہم سپریم کورٹ کا intervention کی appeal کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمیں 5 trillion dollar کی economy کی طرف بڑھنا ہے ارت بیوستہ اچھی ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیش ہمارا وشو گروہ بنے لیکن کیا وشو گروہ یا 5 trillion dollar کی economy نام بدلنے سے ہوگا یہ سوال سرکار کو اور عام جنتہ میں ہم سب کو اپنا محصبہ اپنا introspection کرنے کی ضرورت ہے یہ نام انتر کا جو issue ہے اسے دھارمک رنگ دیا جا رہا ہے میں اپیل کروں گا سبھی لوگوں سے خاص طور سے اس شہر کے سبھی واسیوں سے کہ دیکھئے ہمیں راجنی تک issue اسے نہیں بنانا ہے یہ جو لڑائی ہے نام انتر کی لوگ اپنے طور پر جڑی شریح میں ہائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ issue آج ختم ہو چکا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 1995 میں سپریم کورٹ نے اس پر سٹے دیا تھا آج ہائی کورٹ میں ہے ہائی کورٹ میں کل سٹے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کیا ہوگا یہ آگے دیکھنا ہوگا 27 تاریخ کو لیکن ابھی ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے ریویو پیٹیشن ہے یہاں پر اورنگ آباد میں عثمان آباد میں اور جہاں کہیں بھی نامنطر ہو رہا ہے اس میں جو گائیڈ لائنز منسٹری آف ہوم افیز نے 1953 اور جسے امنڈمنٹ 2005 میں کیا گیا ان گائیڈ لائنز کا فالو کتنا ہوا ہے اسی کتنی عمل بجانونی ہوئی ہے یہ دیکھنے کی آوششتہ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائیو گائیڈ لائنز منسٹری آف ہوم افیز کی ہے میرا پرسنل اپینین ہے جو لیگل اپینین میرا بنتا ہے کہ یہ پانچ گائیڈ لائنز میں سے چار گائیڈ لائنز فالو نہیں کی گئی مہاراشتہ سرکار نے جو دو مین گائیڈ لائنز تھی اس میں گائیڈ لائن نمبر ٹو اور گائیڈ لائن نمبر فائیف اور فور یہ کہتی ہے کہ آپ کو جو ہسٹوریکل جو سٹیز ہیں ان کے نام بدلنے کی آوشکتہ نہیں ہے جو ہسٹری سے ریلیٹل ہے اور ہمارے شہر کا بھی ناتہ ہسٹری سے ریلیٹل ہے یہ گائیڈ لائنز جب آپ کے سامنے ہیں ان گائیڈ لائنز کو ہم کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک گائیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ سٹرونگ ریزنیبل گراؤنز ہونا چاہیے آپ کو یہ بتانا چاہیے سرکار کو کہ سرکار نے بدلاؤ کا یہ کیا تھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مجھے معلومات ملی ہے کہ سرکار نے اس کا ریزن یہ دیا ہے ہو سکتا ہے میری معلومات میں شاید کوئی اضافہ کر دے لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کہ کسی ایک نیتہ کی اچھا تھی کہ اس شہر کا نام بدلہ جانا چاہیے تو کیا یہ لیگلی سستینبل ہے یہ سوال آج نیائی پالکہ میں اس پر زیادہ میریٹس پر ٹپنی نہیں کروں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کے حالات میں منسٹری آف ہوم افیس کی گائیڈ لائنز کو سرکار نے پوری طریقے سے فالو نہیں کیا اور اسے فالو نہ کر کے اس کیس کو نیائی پالکہ میں کمزور ہوگا یہ میرا ماننا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج میں نے اپنے لیٹر میں یہ جو لیٹر ہے یہ آپ کو ابھی ہمارے سبھی ساتھی دے دیں گے ان لیٹر میں میں نے یہ کہا ہوں کہ مہاراشتھ سٹیٹ گورنمنٹ نے جو یہ نرنے لیا اسی کے ساتھ ساتھ اشوینی اپاد دھیائی جی نے اس وشائے کو لے کر مانیے سرووچے نیالے کے پاس وہ گئے اور مانیے سرووچے نیالے نے اپنا جو ڈیسیزن اس میں عبیتر ڈکتا جو انہوں نے اورل اوبزرگیشن دیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ we cannot be issues باقی ہے اور legal remedies are available تو اس پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم دیش کا راجعے کا اور اپنے علاقے کا وکاس کس طرح ہو سکتا ہے اس پر دھیان دے ہمارا constitution ہم کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں اس پر دھیان دے کیونکہ یہ نامنتر کے اشو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ذاتی تیر نیمان ہو رہا ہے آج واتا ورن گرم راجعے جو کچھ لوگ اس کو گرم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں اس پر اٹھپنی نہیں کروں گا میرا کہنا میرے اپیل اس دیش کے چیف جسٹس اف انڈیا سے ہے اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس میں انٹیوین کریں گے کیونکہ یہ کونسٹیوشن کے سیکلیرزم کے سوشل فابرک جو ہمارا دیش کا ہے اسے بچانے کی آج ضرورت ہے اور میں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس میں انٹیویر کریں گے اور اپنے دیش کے کونسٹیوشن ویلیوز کو بچانے کا